ھائے دوستو میں یہ کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے میں ابھی آپ کی طرح سے ملک ریت سے ہوں آپ کو ایک بار پھر ویلکم کہتا ہوں خان باوہی یوٹیوب چینل کا دوستو یہ ہے ایک آل ریکارڈنگ آپ سے تھوڑے سی بزارش ہے کہ آپ میری بات دیان سے سنیں گے ٹھیک ہے آپ کو میں ریڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اترین نصیت کرنے والا ٹھیک ہے آپ کی زندگی بند جائے گی آپ نے واس ان سٹیپ کو فالو کرنا ہے میں آپ کو آمازون فری کاؤٹ بنا گئے لوگا پاکستان میں ٹھیک ہے کے ڈی پی کیا جس پار آپ تقریباً ایک دن کے تیس سے چالیز ڈالر پاس کہیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ ہے کہ آل ریکارڈنگ آپ تھوڑی سی میری بات سوڑا ہے اس کے بعد آپ کو جو ویڈیو مطلوب ہے وہ آگے آپ کو دکھائی جائے گی تو آپ نے سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو دبا کے ایک لائک کرنا ہے اور کمینڈ ہوئے گا باتا نہیں کہ آپ کو اکانٹ فری چاہیے یا نہیں تو اوپر میرا واتساب نمبر آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ اس کو مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے واتساب نمبر جو آپ کو شو ہو رہا ہے نا سکرین کا آپ نے اس نمبر سے مجھ سے کنٹیکٹ کرنا ہے شرط ہے کہ آپ نے ایک سبسکرائب دبا کے کرنا ہے آپ کمینڈ میں بھی لکھنا ہے یہ ویڈیو ہمیں چاہیے تو لیٹس سٹارٹ ڈورڈ ویڈیو چلتے ہیں آپ کی ویڈیو کی طرف اور آپ انجوائے کریں انجوائے کے ساتھ ساتھ آپ پیسہ بھی کمال ہیں صرف انجوائے مت کریں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہاں بابو کیسے فون کر دیا تم نے آج ہی ہیibe اسے ہونے сним کے ساتھ ہستے ہو لیکن میں بھی بسی ہوں اس کے بعد میں ماکروں UCLA اوہان databی بات کر رہا ہوں اوہ بنی shack Climate آہ familia کچھ ایسے ہی کچھ بیسی بات cine ہوی کیسی بات کرنی ہے موچہ تبتہ ان کچھ ہوں تبvy Speult تم جاتا گلت مہ spur theres سمجھے ریم کچھ غلط نہیں سمجھ رہا تم جیسے بول رہا تو مجھے کچھ غلطی لگ رہا ہے بتاؤ کیا بات ہے مجھے غلط مجھے سمجھو نا پلیز ارمائی گلد نہیں سمجھ رہا بابا تم بتاؤ نا مجھے یہ کیا بات ہے مجھے کچھ پر پرسنلی پوچھنا ہے پرسنلی تو لگ رہا ہے پرسنلی تو اور کچھ خطرنا چیز ہوگی ہے بھائی میں نہیں پوچھوں گا فیرے سے بولا رہے تو چلو ٹھیک میں بھیج ہوں تھوڑا بان بات کروں نہیں نا اچھا تو بتاؤ پھر مجھے یہ بولنا ہے ہاں بتاؤ ابھی نہیں بتاؤں گا تھوڑ دو مین بات کرنے کے بعد یار ہاں بولو پھر کیا بولنا چاہتے ہاں نے کھا لیا نا ہاں میں نے کھا لیا اور تمہیں لنچ لے گئے اس آویس میں نہیں تو ہاں تم تو ڈیلی بھولی جاتے ہو بنا نہیں باتا ہوں بولتا نہیں ہوں اچھا کیا کر رہے ہو تم نے تم ایک دم فری ہو مطلب ہاں میں فری ہوں بابا تم بولو تو اچھا ابھی رکھ جاؤ بولوں گی ابھی دو مینڈ اور بات کرتے ہیں کیا دو مینڈ بات کرو کہ تم بات بھی تو نہیں کر رہے ہو آرے دو نے دودو پی لیا نا ہاں یار میں نے دودو پی لیا ہے اب تو بتاؤ کیا بات ہے اے نا تو کیسے بولو میں ملو فرید اسے بول تو اسے میں بول تو ہوں تم سے بہت سی بولو تبی تو میں کیا رہا ہوں رکھو دو میں یاد بولو ایتا مات سرمو بولو بابا تو کب بولو گے یا تو بہت دک یا دب دل میں ہوتا نا کیا سی ایکسائیٹمنٹ جہا تو میں اسے ایکسائیٹمنٹ جہا رہے ہو تو کیا ہوتا ہے میں نے جگا رہا مدے تو بس یہ پورتنا تا تم چھے نا وہ کی سرم آری ہے یا سرم آری ہے یا سرم کیوں آری ہے ایسا کیا پوچھنے والی ہو جو تم سرم آری ہے تمہیں تم سے پوچھ رہا ہوں اسی لئے شرم آری ہے کیونکہ تم لڑکے ہو اچھا کیسے پوچھنا چلے لڑکی سے چلو میں لڑکی بن جاتا ہوں بتاؤ فرم تمہارا کیا نام رکھے تو انتران تمہارا نام روہیت ہے تو لڑکی ہوئی گے تو کیا نام روہیتا کمال ہے روہیتا نام رکھو گے حد ہے بولو نا کیا بات ہے بہتو نہیں یا تم سے پوچھنا ہے پوچھو پوچھو نا کیوں نہیں پوچھتے یاد تو میں اسی باتیں گردو نا کبھی کبھی تو دل میں کچھ کچھ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا پوچھنے والی ہے ڈھر بھی لگتا ہے بڑھ بابو تو میں کو بھی عجیب سا لگ رہا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے سا لگ رہا ہے کہ میں پوچھ لوں گی تو بتانی آسمان اوپر اور دھرتی نیچے سوری دھرتی اوپر اور آسمان نیچے ہو جائے گا اچھا ملکہ ہو جائے گا یہ انہیں جاتے ہو ہاں میں بہت ڈھر بھی لگ رہا ہے تم سے پوچھنے میں کہیں تو میں کو ڈاٹوں پھر مجھے پاگل تم سے ہر بات پوچھ سکتے ہو میں کیوں ڈاٹوں گا میں تم سے بہت پیہار کرتا ہوں ڈھر ٹھیک ہے تو میں تمہیں نہیں ڈاٹوں گا بلکل بھی تم پوچھو تو صحیح پکا نا ہاں نہیں ڈاٹوں گا تو میری طرف مد دیکھنا میرا مطلب ہے کہ آنکھ بند کر لینا جب میں بولن تو ہاں یار ایسا کیا بولنے والی ہو جو مجھے آنکھ بند کرنے کی ضرورت پڑے تمہارے آنکھ کھولی رہے گی تو مجھے دیکھو گے تو مجھے اور شرم آئے گی بکوز تمہارے آنکھیں بہت اچھے لگتی ہے اچھا جی ہاں ٹھیک ہے چلو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں اب بتاؤ اچھا پوچھوں ہاں بابا پوچھو ہاں بلکل پروس بری باتوں پہ زیادہ گوڑنی کر رہے ہیں اچھا جانگ ہوڑنی کروں گا تو سنوں گا کیسے یہ بہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں نا کی برینگنٹ کیسے ہوتے ہیں ہاں بھگوان ہاں کیا بولوں میں ایسے باتیں پوچھنے کی کیا جرد پڑ گئی دیکھا مجھے پتا تھا اب مجھے بہت ایسا فیل ہو رہا ہے میں کوش شروع ماری ہے ہاں یاد لیکن مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ باتیں پوچھنے کی جرد کیوں پڑ گئی کیونکہ مجھے تم سے اور باتوں میں کلوز ہونے ہیں اسی لئے اچھا جی اسی بات ہے تو کتنا کلوز ہونے ہوگی